انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے اروہ بن مسعود سکفی چلتا چلتا ہدیابیہ دے مقامتے آیا انہوں نے شرائط تیک کرنواستے ہیں جس ولے ہدیابیہ دے مقامتے آیا انہیں آکے نبی کریم علیہ السلام میں اشارتاں گل کرنا تاکہ پسے منظر سمجھ آجائے اچھے ہجری دی بات ہے جس ولے آکے سرکار کریم علیہ السلام انہوں نے پیغام ملے آئے کہ ایک معینہ مدت تک مہدہ کرنا اور صلح کر لئیے اور انہوں نے اندر شرائط ہے اوجان سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بلکل میرا پیغام ہے اور میں دس سال تک ایک معینہ مدت ہے کرنا کہ دس سال تک تو انہوں کوئی ساڑے تو خطرہ نہیں ہوئے گا توسری میں اتمنان نال زندگی گزار لینا اور دوسری شرط پہلی اے وے کہ دس سال تک کوئی تو اڈے والو شرارت بادی تو ہلڑ بادی نہیں ہوئے گی اتنا کوئی میرا غلام جا کے تو انہوں تنگ کرے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فرمایا میری دوسری شرطے ہوئے کہ جڑی تو اڈی ایس برادری عرب قبیلے دی اندر جتنے بھی قبائل نے جڑا مسلمانہ والا انہوں کوئی نہیں روک سکتا جڑا تو اڈے وال جانا چاہے تو اڈے وال چل جوئے انہوں بھی کوئی نہیں روک سکتا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اے دو موہدے ہو گئے اے دو موہدے ہو گئے اے دو موہدے ہو گئے انتو بعد وہ واپس چلا گیا تیزے اندر بڑے سارے موجزات رہتے بھی شرکار دیں انشاءاللہ کہتے ہیں موقع ملے تھے فرسولہ حدیبیان اور اس کیتا جائے گا وہ واپس چلا گیا جاکہ انہیں اپنے قوم دے اندر انہیں دسے بھی میں اے اے موہدے تیہ کرائیا انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے دو سال تو بات ہن ہویا کی کہ دو قبیلے سن بنو خزا قبیلہ تے بنو بکر قبیلہ اے دو قبیلے سن انہ دو مہ قبیلے ہیں دی آپس ہے چل لڑائی بڑی پرانی سی میری گلدی سمجھ آرہی شہر ہے آرہی ہے یا نہیں آرہی اے دو مہ قبیلے ہیں دی لڑائی بڑی پرانی سی بڑی مدت ہو انہ دی لڑائی آپس دے اندر بڑی دشمنی تیہ دعوت سی ہن جس ویلے موہدے ہون تو بعد بنو بکر قبیلے نے چھیڑ خانی کی تھی انہیں کفار قریش نو نال ملایا تے بنو خزا قبیلے تے حملہ کیتا ہن بنو بکر قبیلہ جڑا سی نا اے ہو گیا کافرہ نل تے بنو خزا قبیلہ سی اے ہو گیا سرکار کریم علیہ السلام دے لشکر دینا ہن اوس بنو بکر قبیلے نے کفار قریش نل رل کے حملہ کیتا بنو خزا قبیلے اور بنو خزا قبیلے تے حملہ کیتا حتی کہ حملہ کر دیا کر دیا انا لوگا نے چاہیا کہ ایسی حرمے سے داخل ہو جا مانگے ہن او در کافران دے سردار تے پورے کفار قریش تے پوری برادری بنو بکر قبیلے نل اے در صرف بنو خزا قبیلہ کللہ سی کیونکہ سرکار تے جے مدینہ شریف تے پھر واپس آگے نا او در او قبیلہ کللہ تے او در او ساری برادری کفار دی سی انہیں انا نو واوا انہیں تے حملہ کر کے بہت سارا ماریا بہت سارا نقصان پوچھایا انہیں دجانی مالی نقصان پوچھایا حتی کہ انہیں بیت اللہ حرم شریف دی پناہ لینی چاہیے کسی اتھے چلے جانے ہیں حالانکہ اتھے جو تک مارنا بھی من ہے لیکن جدو یہ اتھے گئے تے بنو بکر قبیلہ جڑا سے انہیں پھر بھی حیانہ کیتا حرم شریف دا بھی انہیں اتھے جا کے بھی خون ریزی کیتی حتی کہ بنو خضا قبیلے دے تئی بندے جڑے سنو قتل ہو گئے تئی بندے قتل ہو گئے بنو خضا قبیلے دے جڑا قبیلہ سرکار کریم علیہ السلام نے نال سی جس ولے تئی بندے قتل ہو گئے بنو خضا قبیلہ دا ایک آدمی چلیا او چالی بندے نو نال لے کے تھے مدینہ شریف آیا سرکار کو مدد لینواز تھے جس ولے آیا تھے اور ایک نواہ تے چینج بھی ہوں دے کہ او در جش ولے جس ولے تے حملہ ہویا تے رات ہوئی پچھلا پہرت نبی کریم علے صل�.: وضو فرمان واسطے آپ جس ولے بیدار ہوئے تسرکار کریم علیہ السلام décret Noemunah رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تن واری فرمائے لبائیک 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 نُسِرتا 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 میں حاضرار میں حاضرار میں حاضرار میں مدد کیتی میں مدد کیتی میں تو ہڑی مدد کی تھی حضرت امیمونہ فرما دینے میں حیران ہوئی کہ سونیا کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بولن علا نہیں حضور کنوں فرمایا جی لبائی اور کنوں فرمایا نصرتہ تین تین مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے حرم پاک فرمایا بنو خضا قبیلے تے حملہ ہویا ہے اے وے میرے نبی دا غیب فرمایا بنو خضا قبیلے تے حملہ ہویا ہے فرمایا او نا دیتے ہی بندے بھی مر گئے نے میرے نبی نو اے وی پتا ہے کہ کنے بندے مر گئے نے حلات دا بھی پتا ہے فرمایا او میرے کلو مدد پہ مانگ دینے تے میں او تھے او نا دی ایت ہو رہا کہ مدد بھیا فرما نا سرکار او تھو نا آواز دیتی سرکار نو پکا رہا میں اپنی گفتگو تا ذمہ دارا سرکار نو پکا رہا میرے نبی دور دیا مجھ سن دا ہے بولو نا سبحان اللہ آج جتے موقع آجاوے تو اسی یہاں بھی بول لیا کرو سبحان اللہ میرا نبی دور دیا مجھ سن دا او نا اتھو پکا رہا پھر میرا نبی سن دا ہے میرے نبی نے سن کے جواب بھی دیتا ہے حضور نو اے وی پتا ہے دوروں سنی بھی جان دی ہے دور پچائی بھی جان دی نبی کریم علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا تین دن بعد اس روایت اس واقعے تو تین دن بعد اس سرکار دے اے مدد فرمان والی گلت تو تین دن بعد او چالی بندے لے کے او بندہ جڑا سی بنو خضا قبیلے دا او مجھد نبی شریف پہچا گیا فجر دی نماز پڑھی تے او شیر دی شورہ دے اندر انہیں اپنا درد سن آیا کیونکہ مکہ شریف دے اندر فصاحت اور بلاگت بڑی سی شیر و شاری بڑی سی بڑی روشتیں بولی جان دی سی انہیں جس و لے شیرہ دے اندر اپنا درد سن آیا نبی کریم علیہ السلام نے سنیا تھے سرکار نے او دے شیر سنن تو بعد نبی کریم علیہ السلام دے شیابا نے بھی محسوس کیتا انہیں درد اور خود میرے محبوب علیہ السلام نے بھی محسوس کیتا حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو وہ میں ہے ماں اور میں توڑی مدد فرما ماں گا اور میں توڑی مدد فرما ماں گا پھر جدی مدد کملی والا فرما اے پسے مندر تو بعد ہن اگلی بات چھنو سرکار کریم علیہ السلام نے انہوں نے واپسی پہی دیتا فرمایا توسی جاؤ اس قبیلے دے چالی بندے جڑے آئیسا انہوں نے واپسی کل دیتے او چلے گئے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا چلو تیاری کرو جنگ دی حضرت امہ جی یعیشہ صدیقہ نو بھی نہیں پتا سرکار نے فرمایا میرا سمان تیار کرو مجیشہ صدیقہ نو فرمایا انہوں نے بھی نہیں پتا کس ہے صحابہ نو نہیں پتا صدیق پاک نو بھی نہیں پتا کہ کتے جانے ہیں سرکار نے اتنا بات نو خفیہ رکھیا راہ دیتے رکھیا فرمایا بس تیاری کرو چلو تیاری کرو جڑے نالنال قبیلے سا نو نو فرما دیتا تیاری کرو سارے تیاری کیتی حضرت صدیق پاک نے پوچھے سرکار کریم علیہ السلام نو سرکار نے فرمایا ہاں صدیق عرض کی تیا کم منو لگ دا کہ کتے مکہ شریفنو فتح کرندہ ویلاتے نہیں آگیا فرمایا ہاں سرکار کریم علیہ السلام تیاری فرمان تو بات میرے محبوب علیہ السلام ادھر تیاری پر فرمان دے ادھر نبی کریم علیہ السلام دے کل او جس و لے خود ادھر کیویا سرکار کریم علیہ السلام تو اسلام نے اپنا پیغام پیجیا پھر کفار مکہ نو فرمایا کہ جاؤ میرا پیغام دیو کہ میرے یہاں تین شرطہ نے تینہ ویچوں کوئی ایک منظور کرلو تو تو انہوں کرنی پیڑی ہیں انہوں نے کہا جی کڑی ہیں کڑی ہیں فرمایا پہلی شرطے وے کہ میرے جڑے اس بنو خضا قبیلے دے تئیس بندے مرے نے انہ دا خون بہا انہ دا بدلہ دیتا جاگئے فرمایا دجی شرطے وے کفار مکہ جڑے وی قریشت کافر نے اے بنو بکر قبیلے تو جدا ہو جاؤ بنو بکر قبیلہ جانتے اسی جانی ہے تُس ہی لیدہ ہو جاؤ فرمایا پھر تیسری شرطے وے تیسری مری گل لے وے کہ تُس ہی ایک گلدہ اقرار کرو کہ جڑا او سلا دہبیا والا معاملہ سکے تو آڈے والا سانون اکسان نہیں پہنچے گا ساڈے والا تو آنون اکسان نہیں پہنچے گا کہ تُس ہا اس مہتے انہوں توڑے ہیں تیسری شرطے وے کہ تُس ہی اس بات اقرار کرو کہ او جڑا سلا دہبیا دہ معاہدہ ہو یاسی او ٹوٹ گیا ہے یہ تینوں گللہ کر کے پیغام پیجے سرکار نے کو فارول جس وے پیغام لے کے گیا بندہ انہیں جا کے دسیا انہوں نے کیا جی پہلے دویں شرطہ سانو مندورنی نائے سینہ تو جداؤں ہیں تینا سینہ دے خوندہ بدلہ دینے ہاں اس گلدہ سے اقرار کرنے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا او بندہ پیغام لے کے سرکار کو لیا حضور انہیں اقرار کر لے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے سرکار نے فرمایا تیاری کرو ایدھر تیاری ہو رہی ہے او در جس وے انہیں 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 گلتیں کر دیتی کہ معاہدہ ٹوٹ گیا لیکن بعد شرمندگی ہوئی تیر در پہ گیا کہ انہیں سا گل کیتی نہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو انہیں کسے ویلی بھی انہیں ہو جانے تو ساڑے تیر حملہ کر دینا ہے چونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے خوف پہ گیا نہ دن نید نہ راتی نید حضرات جس وے نے انہیں فوراں ابو سفیان نوکلیا آکھیں جا جلدی جلدی جا جا کہ او تجدید موہدہ کر کیا او موہدہ دوبارہ پھر نمی سیدھے تو معاہدہ کر کیا انہوں نے کہا جی کوئی معاہدہ نہیں ٹوٹا نمی سیدھے تو دوبارہ کر لو ابو سفیان آیا اے ابو سفیان اے سرکار کریم علیہ السلام دا رشتے دے اندر سسر لگ دے چونکہ بعد ہے چندہ اسلام بھی کمول کر لیا سی فتح مکہ والے دینی رشتے دے اندر سسر لگ دے اے نا دی بیٹی سرکار دی زوجہ پاک جنہ دانا مدرہ تمہیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے اے چلتا چلتا سیدھا آیا اپنی بیٹی دے کر حضرت امی حبیبہ دے کر دروازہ کٹ کٹ آیا آپ نے دروازہ کھولیا اے اندر گیا جا کے سرکار کریم علیہ السلام جس چار پائی تے جس بستر تے تشریف فرماؤں دے سانے بیہ لگا حضرت امی حبیبہ نے بستر کھچ لیا بستر چک لیا ابو سفیان کہہ لگا بیٹی کی گھر لے یا میں بستر دے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں آنکھا جی وجہے ہوئے کہ تُو میرا باپ ضرور ہے مگر تُو ایک قاتل ہے تُو ایک گستاک ہے تُو کافر ہے تُو پلی دے اے بسترہ پاک ہے دے دیتے پاک ہی بڑھے گا تُو پلی دے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہانے دس سڑے ہے کہ اسلام امندہ درست نہیں دیندہ بلکہ اسلام غیرہ درست دیندہ ہے حضرت امی حبیبہ نے فرمایا تُو باپ بیٹے لیدہ بات ہے مگر اج بات باپ تے بیٹی دی نہیں اج بات اسلام تے کفر دی ہے اج گل اسلام تے کفر دی ہوئے گی فرمایا تُو اج بیٹی دے کارے چاہے ہیں اج تے نویس بسترے تے بینے کی تا جاوے گا اے اس بسترے تے اوہ بیٹا ہے جڑا ارشاں تو ہوگی آیا ہے جڑا رابطہ دیدار کر کے آیا ہے اے دیتے تے توں نہیں بمیں گا بسترہ چک لیا سوچنا لگا لے بیٹی یہ سکی اٹھ سالہ بعد ملے آئے باپ آ کے مگر بیٹی نے دسے آئے اسلام غیرہ درست دیندہ ہے ابو سفیان مایوس ہو گیا اٹھ کے چلا گیا ستا گیا حضرت ابو بغ سرکار کریم علیہ السلام دی بارگچ جا کے تیا کھلا گیا جی میں اے تجدید موہدہ کرنواستی آیاں سرکار کریم علیہ السلام خموش ہو گئے بولے ہی نہیں او گیا ستا ابو بکر پاکل عمر پاکل حضرت علی پاکل آکھا لگا جی تُس ہی کچھ بولو حضرت ابو بکر پاک عمر پاک کے علی پاک فرماندے نے اسی کچھ نہیں بول سکتے او گیا ستا حضرت علی پاکل پھر آیا حضرت فاطمہ بھی کول سن حضرت امام حسن پاک بھی کول سن آکھا لگا جی میں تھوڑے کو لائیا تُس ہی کچھ بولو معدد بارے میری سفارش کر دیو انہاں فرمائے سی سرکار دی بارگچ کوئی گل نہیں کر سکتے سرکار دی مردی دے خلاف اسی نہیں بول سکتے حضرت فاطمہ نو کہنے لگا میں توڑی بارگچ کرنا ایس بچے نو کہو پانچ سال دیو ماری مامی حسن پاک دی اندر ایس بچے نو کہو ایک واری بول کے کہا دوے میرا گمان تے یقین ہے کہ ایک واری کوئے گا مینو پتہ لگ جائے گا اور ایتی گلتے مینو اعتبار ہوئے گا اینو مکہ دی سرداری دیتی جائے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نا سیدہ کائنات نے فرمایا فرمایا بچے نو اس ماملے دی اندر دخل اندادی نہیں ہے حضرات وہ میوس ہوگے واپس چڑ گیا مکہ والے کو جا کے آنکھ لگا جی گل نہیں بڑھی انہیں کیا پھر ان کی ہونا چاہید ہے انہیں کیا جی پتہ نہیں لیکن او آ سکھ دے نے انہیں آ جانے ہیں انہیں ساٹھی گالی نہیں سنی انہیں آ جانے ہیں ایدھر سرکار کریم علیہ السلام نے تیاری فرمائی آٹھے جری دا موقع ہے اے وے ہن فتح مکہ دا سباب بنیا جڑا اے سارا میں معاملہ پیش کیتے ہیں اے سمجھ آئیے سارے علماء سارے بولو سوحان اللہ اے سولہ و دہبیہ تو لے کے چھے ہجری تو لے کے اٹھ ہجری تک کی جڑے معاملات میں چاند جملیاں دے اندر سنائے نہیں اے فتح مکہ دا سباب بنیا او نہ دا او موہدہ توڑنا سولہ و دہبیہ اور او بنو خدا قبیلی تے عملہ کرنا پھر سرکار کریم علیہ السلام دے بارگج تجدید موہدہ واسطے اونا تے سرکار کریم علیہ السلام دا راضی نہ ہونا اے سارے اگلہ جڑیاں سے سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ فرمایا فرمایا صحابہ چلو چلیے جسولے کریم محبوب علیہ السلام نے تیاری فرمائی تہذرت حاطب بن ابی بلتا اس یہ ابھی رسول مدینہ شریف انہوں نے ایک خاتل لکھیا خاتل ایک لونٹی دے گئے انہوں کیا کہ ایک خاتل آجا مکہ دے اندر فرمایا کہ چونکہ ہر مہاجر جنہیں بھی صحابہ مکہ جو اجرت کر کہنے انہوں نے سارے اندر خاندان دے رشتہ دار مکیچ موجود رہے لیکن میرا کوئی ہوتھ رشتہ دار نہیں ہے تہ میری بیوی بچے ہوتھے نے تے خاتل آجا انہوں نے جا کے دس بھی حضور تیاری کر لیے تے حضور لگے جیون حضور لگے جیون انہوں نے پیغام دے دے جا کے اور اے میرا احسان ہونا تے نیکی ہوئے گی تے ایس واجہ تو انہوں میرے خاندان نوں میرے بیوی بچے نوں کچھ نہیں کہن گے اس نیتنا خاتل ہے کہ پیجا کہ میرے بچے ہندی میرے اینا بیوی بچے ہندی ہمدردی ہو جائے گی جس ویلے ایک خاتل پیجتا رستے دے اندر اوہ عورت جڑی خاتل ہے کہ جار اسی شرکار نے فرمائے علی جی آقا زبیر جی آقا فرمائے او رے آؤ ایک اور شہابی تین شہابن فرمائے فرمائے فلاں فلاں مقام تے ایک عورت خاتل ہے کہ جاری ہے فرمائے جاؤ انہوں بلا کے اوہ خاتل ہے کہ میری بارگا چلے کے آئے اے بھی میرے نبی علم قیب فرمائے جاؤ خاتل ہے کہ فرمائے اوہ فلاں روضہ تُو خاخ جگہ دنام فرمائے اس مقام تے تنوہ عورت ملے گی جس ویلے سے ابا گئے حضرت علی پاک گئے جا کے اس جگہ تے پہنچے تے واقعی عورت اس جگہ تے ملی فرمائے کہ خاتل تیرے کول ساڑھے نبی فرمایا کہ خات دے دے انہیں کہا جی میرے کول تو کوئی خات نہیں علی پاک نے فرمائے خات دے دے تو جان دے نہیں میں علی یہاں خات دے دے میرے نبی فرمایا ہے نہ تو میرا نبی جھوٹ بول دے تنایا جتا کسا بول دے خات دے دے انہیں جس ویلے خات اپنی مینڈی چوپنے والا میں چو نکال کا خات دے دیتا حضرت علی پاک خات لیا تو سرکار دی بارگا چاہ اپنی بولا لے جنہاں خات دیتا سی سرکار نے فرمایا تو وہ کیوں لکھے میں جو کیا ہے منع کیتا ہے کوئی دس ہے نا کیوں لے کے پیجے خات ارز کیتی حضور میرا مقصد صرف ایسی کہ میرے بیوی بچیاں دی ہمدردی ہو جائے انہ دا کوئی ہوتھے وارس بن جائے تو انہ دے ہوتھے کوئی رہائت ہو جائے انہ دے کوئی فادت کرنا لہا ہو جائے وہ بچ جان وہ محفوظ ہو جان وارنہ سونیاں میرا ایمان تے یقین تے یقین تے یقین تے وے اگر تسیہ جڈر گئے کافران تا کک کنٹا نہیں رہنا انہ نیس تو نبود ہو جانے مٹ گئے مٹتے ہیں سونیاں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یا رسول اللہ سونیاں انہ دا کک کنٹا نہیں رہنا سنائے انہ ہی ہو جانے سونے میرا یقین ہے لیکن میں اس مقصد رہو پیجیا سی میرے نبی علیہ السلام جس میں آپ نے فتح مکہ واسطے سفر شروع فرمایا سرکار کریم علیہ السلام المختصر اٹھ ہجری دس رمضان المبارک مدینہ شریف تو سرکار نے رخصت فرمائی دس ہزار سے عبداللشکر لے کے اور فتح مکہ جدو مکہ شریف دے قریب پہنچے تھے بعد روایتہ چھے بارہ داردہ لشکر بھی ہے سرکار کریم علیہ السلام پہنچے مکہ شریف تو بار ایک جگہ تے سرکار نے قیام فرمایا اوہ در کافرہ نے اپنے جسوس کر لے انہاں کیا جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کتے تو انہوں مسلمان نظر آندے نے کیوں آندے ہیں انہوں نہ راتے نید پوے نہ دینے نید پوے اوہ جس میں لے آئے تے مکہ شریف تو بار سرکار تا سہدار یا بارہ دار داردہ لشکر فرمائے سارے کلے کلے ہو کہ آگ جلاو انہاں جس میں لے آگ جلائی رات دا وقت شی جنگلی جدو آگ جگہ 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 تو نظر آئی پھر مکہ دے چاروں پاسے آگی نظر رہن دیئے ابو سفیان جیسے سارے جدو اے دو تین جسوس بار نکلے انہاں وے کھیا انہاں وے کھتے اے جاگ اناں کیا انہاں کیا ہوں وہ تے بڑا وڈہ لشکر لے آگے تجھے اپنی خیر مناؤ حضرات جسولے نبی کریم علیہ السلام امام اللہ فتح مکہ شریف علا ہن میرے نبی علیہ السلام صبح ہوئی دن چڑھے تھے سرکار نے شہابہ نو فرمائے فرمائے چلو شہابہ ہن جیس جیس قبیلے دا شہابی سی جیس جیس علاقے دا شہابی سی اوس اوس علاقے ایک ایک شہابی نو امیر بنایا لشکر دا انہوں چندہ دیتا فرمائے چلو ایک ایک علیہ دا علیہ دا لشکر ہو کے چلو آج پتہ لگے اسلام دی طاقت کی نہیں ہے سب تو آخر ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنا لشکر لیا اور سرکار کریم علیہ السلام لے کے چلے دس ہزار یا بارہ ہزار دا لشکر جسولے محبوب علیہ السلام چلے اوہ اٹھ سال تو بعد آج سرکار دی پہلی نظر مکہ شریف تھے پہی حضرات میں نے نبی کریم علیہ السلام جسولے مکہ شریف تھے پہلی نظر پہی حضور نو پرانیاں یادانیاں گیاں سرکار کریم علیہ السلام لے آپ نے دل دے اندر تصور کیتا آپ سوچا لگ پہ فرمایا ایک یووے لے جدو انہ کافرہ نے ساڑے تے ظلم کیتے نے فرمایا جدو سنوے نا نے بڑے ظالمانہ تری کے نا ایس مکہ پاکی چوکڑے آسی حضرات میرے نبی کریم علیہ السلام تو اسلام علیہ خانہ کعبہ شریف نوے کھیاں پہلی نظر جسولے پہی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یا مکہ فرمایا جدو میں یہ تھو چلا تھا فرمایا محبت نگانل میں تیرے والا ویک کے میں تیرے مخاطبوں کے آکھیں سی اے مکہ میں نو دنیاں دیاں شہرہ نالو سارے نالو جنگا شہر تیرا مکہ شریف لگ دائے سارے نالو جنگا شہر مکہ شریف لگ دائے میں رب کا پا دی قسم قدوی نہ چھڑکے جاندہ اگر میں نو مکہ دے کافر نہ نکال دے سرکار کریم علیہ السلام حضران جسولے آپ چل دے جا رہے ہیں سواری چل دی جا رہی ہے میرے نبی دی نظر مکہ شریف تے پئی ہے حضران میرے نبی علیہ السلام دے آج چیرے تھے مسکراہٹے چیرے تھے حشاشت بشاشتے میرے نبی دا چیرہ بڑا خوشنما نظر آنڈا ہے اج مکہ شریف لوں پاگ کرن تا بیل آیا گیا ہے فتح مکہ شریف تا بیل آیا گیا ہے ایک دن مکہ شریف جیڑ آئے اللہ دی پارگاہ دی انتر رد کردائیں مولا میرے ارد گر دینا کافرانے تین سو سٹھ بوت بنا کے یا اللہ انہ دی پوجا کردینے انہ دی پادت کردینے یا اللہ قربانیامی انہ دینا دیاں دین دینے یا اللہ حج بھی یوں نہ دا کردینے یا اللہ یہ چکر بھی یوں نہ دے کٹدینے اے میرے ارد مالکہ اے نا میں نو پلید بنا کے رکھے آئے ہیں یا اللہ اے نا پتہ دی وجہ تو میں پلید ہو گیا میرے ارد مولا تیری پارگاہ چردے یا اللہ میں نو پاک قدوں کرے گا اللہ فرمایا چپ کر جا فرمایا میں تینوں پاک بڑی جلدی فرماوانگا فرمایا میں ایک نور کلانگا فرمایا یو سنور دی مایت اندر ایک لشکر عظیم ہووے گا فرمایا ایسا لشکر ہووے گا فرمایا جی میں پرندے گاؤنس لے آویا شامنو جان دینے فرمایا یو انجی تیرے والے اونگے فرمایا لب ایک دیا صدا مالاندے آنگے فرمایا انجی چل دے ہوئے تیرے والے اونگے فرمایا تیرے وال چل دے جہ بڑے ہولے اونگے آستا آستا چل کے اونگے فرمایا لب ایک دیا صدا مالاندے اونگے فرمایا یا کہ تیرے کل جتنے می چھوٹے تھے بٹے بطلے او ساریاں نو توڑ کے رکھ دیڑ گے حضرات کعبہ شریف نو اللہ نے بشار دے دی تی ہن کعبہ بنتدار ویچے کتو یو بیل آیاوے نبی آندا نبی آوے میں نو پاک فرماوے کتو یو بیل آیاوے حضرات نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف نو خطا کرندے بیلے جڑائے ہن میرا نبی جڑائے حضرات مکہ شریف دی اندر داخل ہویا ہے سرکار کریم علیہ وسلم دے آپ دا سر مبارک جڑائے سواری دیو تے تشریف فرمانے سروائے سواری تے پالان اندہ لکڑی دا بنیا یویا ہوتے تے بندہ بیٹھ کے سواری کردائے یا تو میرے نبی علیہ وسلم مکہ شریف چے داخل ہوئے کعبہ شریف تے پہلی نظر پئی سرکار کریم علیہ وسلم دا آج زین السر مبارک جک گیا عرض کردنے میرے آمالا تیرا شکر ہے ایک یووے لائے جد ایک کافر سنو چنگا نہیں سن جان دے یا اللہ یا جیووے لائے ہر ہر کافر پہ کم دائے آج ساڑے نل بڑنا کیے آج ساڑا ہو بے گا کی میرے آمالا تیرا شکر ہے میرے نبی دے چیرے تے مسکراہٹے عالی عزرت فرمان دنے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد یا گئے ہیں سب غم بلاتی ہے آج حضور علیہ السلام نے کوئی غم یاد نہیں آج میرے نبی دا چیرہ پیادہ سہدائیں آج میرا نبی رحمت اللہ لالہ میر بڑھ کی آیا ہے حضور علیہ السلام جس ولے مکہ شریف دے اندر داخل ہوئے میرے نبی علیہ السلام دے دست پاکچ چھڑیے سرکار کریم علیہ السلام آپ جس ولے مکہ پاکچ داخل ہوئے حضرات انہار بیت اللہ شریف دے اوز خانہ کعبہ دے سجے پاسے کھبے پاسے ہر پاسے بوتنے حضرات تین سو ساٹھے بوتنے میرے نبی علیہ السلام نے چھڑی مبارک پکڑی ہوئی ہے حضور دے اللہ پاں تے قرآن دیا ہے تجاری ہے اللہ دا قرآن فرماندہ وَكُلْ جَا الْحَقُ وَعْزَحَ قَلْبَاتِ اِلَّا الْبَاتِ نَعْرَئِ تَحْقِيقِ نَعْرَئِ حَدْرِ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی مبارک پکڑی ہوئی ہے تھا سرکار کریم علیہ السلام انہوں نے بتاول اشارہ فرمان دینے تو بہت آپ ہی ٹھاکے زمین تے آ جان دینے جدر اشارہ فرمان دینے بہت ٹھاکے زمین تے آ جان دینے میرے نبی علیہ السلام نے دست پاک کسے بوتنوں نہیں لایا ہاتھ مبارک کسے بوتنوں نہیں لایا اگر لا دین دے پھر وہ بہت جہنمیچی جان دے چھڑی نال اشارہ فرمائے اشارہ فرمائے چھڑی بھی نہیں لگی نال اشارہ فرمائے نبی کریم علیہ السلام قرآن دی آیت پڑھ دے جارے ہیں حق آگے ہے حق آگے باطل مٹ گئے باطل ہے ای مٹن والے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف دے چاروں پاسے اونا پتہ نو توڑ کے زمین تے رکھ دیتا ہے حضرات میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہن مکہ شریف جس میں لے اوہ سہجر اسوط مقام ابراہیم دیکھو سرکار سواری تو تھلے اترہ لگے میرے نبی دے سے آبا تھلے تلیاں کر لیاں میرے نبی دے سے آبا تھلے تلیاں کر لیاں حضرات میرے نبی علیہ السلام جس میں تمین تے تشریف فرمائے لگے سرکار کریم علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین تے نہیں لگے حضور نے تلیاں دے حتم جس میں لے پیر رکھے میرے نبی دے پاؤں مبارک جڑے نے قدمین شریفین تہرین منورین کمرین نیرین میرے نبی دے قدمین اوہ جس میں سیاپادیاں تلیاں دے آئے مکہ دے کافرہ جو ویخ دے نے انج تے عدب تے نجاشی دے کیسروں کسرہ دے اے پادشامہ دا نہیں ہوں دا جیویں دا یدب مدینے دے والی دا پے آئے ہوں دے جس ویلے سرکار دے سے آبانے تھلے تھلیاں کیتے ہیں ہونو کافرہ حیران نے پریشان ہے یہ جو ہی ہوندہ ہے والا یہ جو ہی ہوندہ ہے وہ سارے پریشان نے حیران نے اکلاں دنگ رہ گئی ہیں یہ ہو کی رہا ہے نیکنو نا سارے آنو سے آباد جوابے وہ ایشک کر دے صدا اپنی مرزی دے کم ایشک کر دے صدا اپنی مرزی نال بولے آج ایشک کر دے صدا اپنی مرزی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وہ ایشک دسائے نا کسے قرآن دی آیتہ ترجمہ نبی تصریف فرمائے وہ تے تڑیاں کرے آجے اے کسے آیتہ ترجمہ نہیں سیاپا کتھوں پڑے آئے سیاپا کتھیوں میں نہیں پڑے آ ایشک واسے کتابان دی لوڑ لائیں سکولان دی لوڑ لائیں ایشک کر دے اگر سارے بولو تے زوگ بن جے روڈا سارے اندھا یوڈے گا ایشک کر دے ایشک کر دے سدایپ ماشاء اللہ بزید زور نل ایشک کر دے سدایپ حضرات میرے نبی علیہ السلام دے غلامو اے جس ملے حضور علیہ السلام نے انہاں پتہ نو توڑ دیتا ایک پتہ ہے جڑا سارے آنے چوئیوں چاہے خبل اوڈا نائے حضرات مزار جنبوت پیا پڑنا جلد نمبر دو پیا پڑنا سپا نمبر چار سو چار پیا پڑنا میرے نبی علیہ السلام نے حضور فرمایا زبی جی سوڑیاں فرمایا ایش بطنوں ریدہ ریدہ کر دے ایش بطنوں ریدہ ریدہ کر دے علی پاک بولے سوڑیاں تُسی میرے آنکندیاں تے قدم رکھو سوڑیاں تُسی چڑھ کے بطو تار دے میرے نبی کریم نے فرمایا جملہ زاو کالائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یلی تُو نبو وعدہ پار نہیں چک سکتا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا علی میں نبو وعدہ پار کون چک سکتا ہے علی نبو وعدہ پار کوئی نہیں چک سکتا بلکہ اینج نہیں فرمایا میرے نبی فرمایا یلی تو نبودہ بار نہیں چک سکتا مطلب ہے تو نہیں چک سکتا ایک ہے دیڑا چک سکتا دارہ تکبیر دارہ رسالت دارہ تحقیق دارہ حیدری تاج دارے ختم نبفت تاج دارے ختم نبفت تاج دارے ختم نبفت فرمایا تو نہیں چک سکتا تو نہیں چک سکتا میں قرآنی چو دلیل دے لینا اللہ فرمایا حدرت موسیٰ پاکرد کر دینا اے میرے مولا میں نوپنا بکھا ربی آرینی اندوری لیک اللہ فرما رہے لند ترانی تو نہیں چک سکتا تو نہیں چک سکتا مطلب ایسی کہ کوئی نہیں ویکھ سکتا مطلب ایسی توں نہیں ویکھ سکتا یعنی ایک ہے جڑا ویکھ سکتا ہے سرکار فرمایا علی توں نہیں اٹھا سکتا مطلب ایسی ایک ہے جڑا اٹھا سکتا ہے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں کندیاں مبارکتے شانیاں مبارکتے علی پاک نے قدم رکھیا علی پاک یوچے ہو گئے حضران جس میں لے بوت اتار دیتا بوت زمین تے آ گیا مطار جنبوت پہ پڑنا میرے نبی فرمایا علی کتھو تک نظر گئی ہے فرمایا علی نظر کتھو تک گئی ہے ہاتھ کتھو تک گیا ہے عرد کیتی سونے آئے میری نظر عرشے مواللہ لپائی بیندی ہے عرشے مواللہ پائی بیندی ہے سونے آئے میرا ہاتھ جڑا ہے جے تُسھی آکھ ہوتے میں یہ رشتہ پاوہ پھڑ لوا سرکار کریم نے فرمایا نہیں علی نیچے آ جاؤ علی پاک تھلے آ گئے جس ولے چھلانگ بھار کے نیچے آ گئے آ کے مسکران لگ پئے سرکار فرمایا علی مسکران کیا ہوئے عرد کیتی سونے آئے مسکران یا یہ سواستے آئے ایٹی دوروں چھال ماری ہے ہویا کچھ بھی نہیں ایٹی دوروں چھال ماری ہے ہویا کچھ بھی نہیں میرے نبی فرمایا مدار جنبود پہ پڑھلا سرکار فرمایا علی تینوں کچھ بھی نہیں سی ہو سکتا ہے کیونکہ تینوں چڑان والا میں ایٹی دوروں چھال ماری ہے جنبود پہ پڑھلا زندہ بھا فرمایا تینوں چڑانا لا میں تینوں تارانا لا جبری لے حضرات میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت علی پاک نے اس بطنو بھی توڑ دیتا مکہ پاک نو میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فرما کے سارے کافرانو میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بلوا کے آج میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یووی نے جڑے خون دے پیاسے سن آج میرے نبی دے سامنے یووی نے جڑے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مار دے رہے آج میرے نبی دے سامنے یووی نے جڑے میرے نبی علیہ وسلم دے گل مبارک چچادر دا پندہ پاکتے سرکار دے گل مبارک نو کٹے آج میرے نبی علیہ وسلم اور سلام دے سامنے یووی نے جڑے میرے نبی دا خاتمہ چاندے شاند آج میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یووی نے جڑے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت میری حمدہ پاک نو جنہاں نے بڑے بیت دردانiell شہید کی تا آج میرے نبی دے سامنے یووی نے جنہاں بلال پاک شوحیب پاک حضرت جناب خباب پاک خباب پاک حضرت جناب زید بن دسلا جیسے حضرت امار جیسے سیابا اکرام نو اے تپتی ہوئی ریتے لٹا کے تے تپتی ہوئی کولیاں تے لٹا کے سزامہ دیندے رہے آج جو سارے سامنے نے آج جو سارے اندھیا گردنا جھکیاں ہیاں نے آج جو سارے اندھیا صرف نیچے نے نگامہ تھل لینے سارے اندھیا جسم کی بوٹی بوٹی پہی کم دیئے آج جو سارے لرد دینے آج جو سارے کم دینے پتہ نہیں آج کی بننا ہے آج جو ساتھے جسم دے ٹکڑے کر کے کتیاں دے کے پائے جانگے یا ساتھے جسم دے ٹکڑے کر کے پرندیاں نو کھبائے جانگے آج جو سارے پہ کم دینے آج جو سارے پہ کم دینے او نہ تس یا بارہ گار انسار تے مہاجر سے آپا دے کے اے سارے پہ کم دینے او نہ کیا جو ساتھا کچھ نہیں رہنا نہ ساتھے بال بچے رہنے نہ ساڑا کرنے لیں نہ ساڑیاں لاشا رینیاں لیں آج ساڑا کچھ نہیں روے گا مگر میرا نبی ماں کمال نبی لجپال نبی بےمثال نبی حسین نبی میرا نبی لجپال نبی سرکار نے فرمایا بولو ہے تسری آج میرے کلو کینجدی امید رکھ دیو دشمن سامنے ہوئے پھر بڑا بے دردانا طریقے نال ظلم بھی کیتا ہوئے تو ظلم دی کو کسر بھی نہ چھڑی ہوئے رات دی طریقے دی اندر مکہ شریف دیو چونننو نکال بھی دیتا کیا ہوئے پھر بھی میرا نبی فرماوے دس ہوئے کہ انجدی امید رکھ دیو میرے کلو تی بول کے اندر اخن کریمن و ابن اخن کریمن تسری سنو لگ دا ہے کہ کریم بھائیو تی کریم باب دے پتر ہو یہ انہا دے سرکار دے انہا پیشانی مبارک دے تیور ویکھے نا کے سرکار دے اے پیشانی مبارک دے تیور تیور تے ہن میرے نبی علیہ السلام مسکراوی رہے سن تے فرماوی رہے سن انہا دیکھا بھی آج ام میرے محبوب دے چیرے تے جلال نہیں انہا کیا کہ آج گل کرو سارے بھائیو کی زبان ہو کہ بولے آنکھا لگے جی تسری کریم ہو تے کریم دا کم کرم کرنا یہ نہ فر کرم کر دے ہو نا ساڑے ہوتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فر جاؤ لا تصریب علیکم اليوم فرمایا جاؤ فر آج توڑے کلو کسے کلو بدنا لے لیا جائے گا سارے انہوں میں معاف فرما دیتا سارے انہوں معاف کر دیتا سرکار نے فرمایا بلال جی سونے آن فرمایا کابی دچھاتے چڑھ کے آجادان تے پڑھو اے موقع سی جہتا حضرت بلال پاک نے آذان پڑھ یہ خانہ کابی دچھاتے زہر دی نماز دا ٹائم سی سرکار نے فرمایا آذان پڑھو حضرت بلال پاک چھتے چڑھ گئے سونے ہم مو کے در کر رہے ہیں اگر میں جدو آذان پڑھنا ساتے میرا مو کبلا شریف وال روخے درنو چیرائے درنو تے آج میں ہوتی چھاتے تے ہیں سونے آج میں چیرہ کی در کرنا ہے میرے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا بلال پریشان نہ یو حیران نہ یو آج کابی دچھاتے میں عرض کیتی سونے آج آج چیرہ کی در کرنا ہے فرمایا بلال آگے کابی ول چیرہ کرتا رہے ہیں آج کابی دے کابی ول چیرہ کر کے آج کابی دے کابی ول چیرہ کر کے آدھان سنا حضورت بلال پاک نے جس ویلے میرے نبی وال روخ کیتا ہے آدھان پڑھنی شروع کر دیتی اللہ حضورت بلال پاک حضورت بلال پاک دان پڑھنی شروع کر دیتی اللہ حضورت بلال پاک حضورت جس ویلے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ تین جڑے نے تین بندے آسے اوہ نا کافران دے اوہ بیت اللہ شریفے چپے ویندے نے بلال پاک نوہ دان پڑھ دیا تے آپس اچ گلہ پہ کر دینے ایک یاندہ ہے اگر آج میرا باپ زندہ یوں دا چنگ ہے جے پہلے ہی مر گیا ہے اگر آج زندہ یوں دا تے آج وے کے ننل بڑا نراز ہوں دا دجہ بول گیاں دا ہے اج جڑا ہے میرا باپ جڑا ہے اوہ بھی ٹوڑ گیا ہے لیکن میں اگر اے دین سچا یوں دا میں یہ دی پیار بھی کر لیں دا ابو سفیان وی لاغے بیٹھائے ہویا ہے اوہ کچھ بھی نہیں بولیا آندہ جے میں بولیا تے انہاں کنکریاں وی جا کے حضور نونتہ سے چھڑڑا ہے کہ ابو سفیان کی بولیا ہے حضرات گلہ پہ کر دینے سرکار کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا سونے یہاں اوہ بیت اللہ ویچ جڑے تن بیٹھے ہوئے نے اوہ گلہ پہ کر دینے اے اے گلہ کی تینے دھرکاروں نہ دیکھو ہڑا آگئے آنکے آپ نے ایک ایک نوہ لیدہ کر کے پوچھے آ فرمایا دسوے کی آن دے ہو اوہ تُو اے گو جاکھے اوہ تُو اے گو جاکھے جو تو ابو سفیان دیواری آئی آدھا یا رسول اللہ میں تے بولیا بھی نہیں میں تے کچھ آکھے آبھی نہیں میں تے کچھ بولیا بھی نہیں میرے نبی مسکرہ پہ اوہ تینے جانے ہی حضور تی بارگا چل کر دینے سونے یاں اسی جدو گلہ پہ کرنے ساں تے اسی تین نہیں ساں چاو تھا کوئی نہیں تو آنو دسیا کی نوہ آنو کینے دسیا حرور اسی اس باتی گوائی دینے کہ تُسی واقعی اللہ دے سچے رسول بڑھ کے آئے حضرات یہ واقعی بڑا لمبا تے بڑا طویل ہے بہت چھارا کے بھی ہے وقت اندت میں ضرور ارز کر دا لیکن میرے نبی علیہ السلام فتح مکہ تو پندرہ دن بعد اُتھے تشریف فرما ہوئے پھر نبی کریم علیہ السلام واقعی تشریف لے آئے اور نبی کریم علیہ السلام نے اُتھے بڑے بڑے ایسی ہو لوگ سن جنہ نے ظلم کرن دے اندر اخیر کی تھی میرے محبوب نے اُنہا دا نام لیا لیا کے سہابر فرمائے جتھے بھی لپڑ مار دینے پامے ہو کعبہ شریف دے غلاف دے نیچے کیوں نہ چھپے ہو مار دینے لیکن اُنہا دیچوں گے جنہا پھر آکے سرکار کو لوں معافی مانگ لی میرے نبی نے اُنہا نو بھی معاف فرما چھ گیا حضرات بریلی دے تائیدار فرما دنے حاجیو آو شہن شاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آو شہن شاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اُنہا نو بھی معافی مانگ لے سیاتی ہے صدا مانگ لے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میرے پیارے کعبہ دیکھو حضرات اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اٹھ ہجری اور مختلف روایہ دے مطابق دس رمضان یا بیس رمضان مبارک نو فتح مکہ شریف فرمایا ہے اور مکہ شریف نبتہ تو پاک فرمایا ہے اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام دے صدقہ جتنے بھی آئے ہو رمضان شریف دے صدقہ اللہ سہارا نو مکہ شریف دے بار بار حاضری نصیب فرمائے واخرہ دعوان